ابن امام رضا صلی اللہ علیہ حدیث معتبر ہے ابن شبیب سے مخاطب ہو کر کہنے ابن شبیب امام رضا نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا کسی چیز کی اجازت نہیں دی کہ ازادالیہ سیدو شہدہ میں اس کو لے کر آجاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا نہیں اگر تم کسی چیز پر رونا چاہتے ہو میرے جد حسین پر گریہ کرو اور عجیب جملہ کہا ابن شبیب سے ابن شبیب سے عجیب جملہ کہا کہ اٹھارہ نوجوانہ نے جوانہ نے بنی حاشیب جو حسین کے ساتھ مارے گئے لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَرْزِ شَبِحُونَ اے ابن شبیب روح زمین پر اکبر جیسا کوئی نہیں تھا ابباس جیسا کوئی نہیں تھا قاسم جیسا کوئی نہیں تھا آن و محمد ہائے اس زمانے میں حبیب نے مظاہر بھی ہے مسلم نے اوسجا بھی ہے لیکن حبیب بھی علی اکبر کے مقام پر نہ پہنچ سکے ابباس کے مقام پر نہ پہنچ سکے آن و محمد کے مقام پر نہ پہنچ سکے ارے میں یہ کہوں گا ہائے چھوٹے سے علی ازغر کے مقام تک کوئی ترک نہیں کر سکتے ہیں تصور تک نہیں کر سکتے ہیں یہ ہے آل المحمد میرا آٹھوا مولا حدیث محتمال میں کہتا ہے آج ہم نے حسین زمان تک بنا دیا آج ہم نے علی اکبر زمان بنا دیا میرا آٹوا مولا تو کہہ رہے حبیب ابن مظاہر بھی علی اکبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں مسلم ابن اوسجا بھی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہیں ابو المسلم ابن اوسجا کہ فضیلت یہ ہے مقام یہ ہے عظمت یہ ہے کہ تیر اپنے سینے پر لے لیا لیکن ابباس کو کوئی آنچہ نہ آنے دی یہ ہے مسلم ابن اوسجا یہ ہے حبیب ابن مظاہر کہ خاندان آل محمد پر کوئی آنچہ نہیں آنی چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں حسین تو بہت دور کی بات ہے حسین تو بہت دور کی بات ہے فاطمہ کے لال پر قربان ہونے والے یہ اٹھارہ ہیں ان کا حق ہے کہ فاطمہ کے لال پر قربان ہو رہے ہیں اللہ اللہ یہ لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ شام میں داخل ہو رہا ہے سحال بن سعادی کہتے ہیں سجایا گیا شام کو تفریح خوشیاں منائی جا رہی ہے ڈف بجائے جا رہے ہیں ڈھول بجائے جا رہے ہیں ہاتھ جڑ کے کہوں گا کون سی عید ہے تو کہنے والا یہی کہے گا نا آل محمد کو عصیر بنا کر لایا جا رہا ہے بس یہی منظر سحال بن سعاد بھی دیکھتے ہیں سحال بن سعاد سحال بن سعاد کون ہے یہ صحابی رسول ہے صحابی رسول ہے ایک مرتبہ شہر شام میں داخل ہوا بڑا عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لوگوں نے نئے آل رسول کی آل رسول کی قتل ہونے پر لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سحال بن سعاد ایک مرتبہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم آج شام والوں کے لئے کونسی عید کا دن ہے کسی سے سوال کیا کہ آج کیا شام والوں کے لئے کوئی خاص عید کا دن ہے تو سنیں گے آزادہ رو جواب دینے والے نے جواب دیا تو کوئی اجنبی لگتا ہے تجھے پتا نہیں ایک مرتبہ سحال گھبرا کر کہتے ہیں آخر کیا واقعہ ہو گیا سنیں گے آزادہ رو عجیب جملہ کہا ہے بامعرفت جملہ کہا ہے کہا تاجب نہیں ہے اگر آسمان خون برسنے لگے زمین دھنس جائے اور سب مخلوق تباہ ہو جائے ایک مرتبہ سحال گھبرا کر پوچھتے ہیں اے کہنے والے یہ تو پتا واقعہ کیا ہے سنیں گے آزادہ رو کیا کہا یہدہ راسول حسین الہ الہرامن الہرام ہائے سر حسین کو لائے جا رہا ہے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ سحال برداشت نہ کر سکے سحال نے گریہ آزاری شروع کیا بہ بہن شروع کیا ایک مرتبہ سحال گھبرا کر سوال کرتے یہ تو بتاؤ یہ اسیروں کا کاروان کہاں سے داخل ہونے والا ہے تو کسی نے جواب دیا اس دروازے سے جس کو بابو سعاد کہتے ہیں وہاں سے داخل ہو رہا اچھے آزار دارو دو نقطے دو روایت کی جملے بیان کروں گا ایک مرتبہ سحال نے کیا دیکھا سحال نے دیکھا نیزے بلند ہیں ارے نیزوں پہ سر حسین ہے نوجوانہ نے بنی ہاشیب کے سروں کو اور ایک منظر کیا دیکھا بی بیاں ہیں بے کجاوہ بے مقناہ چادر انہیں مجمعہ عام میں لایا جا رہا ایک بیمار ہے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا پیروں میں بیڑیا ایک مرتبہ سحال آگے پڑھے سید سجاد کی خدمت میں آئے سر کو چھکایا یبنا رسول اللہ یبنا رسول اللہ میں رسول کا صاحب ہی ہوں کوئی خدمت کر سکتا ہوں ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا سحال اگر ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو خدا جیسا ہے خیر دے خدمت انجام دینا چاہتے ہو اگر تمہارے پاس کچھ مال ہے کچھ درہم ہے یہ نیزہ پرداروں سے کہو ہمارے بی بیوں کی سواریوں سے دور ہو جائے تاکہ نامہرموں کی نگاہ ہماری بی بیوں پہ نہ پڑھے اسی وجہ سے سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں میرا مولا کیا تھا اشام اشام سید سجادلہ ست سوارا 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 سوارا